اپنے شوت کے دوران ایک سمموندر جیوے گینرگ نے پانی سے بھر ایک بڑے ٹینگ میں شاکھ مشلی کو ڈالا کچھ دیر بعد اس نے اس میں کچھ چارہ مشلیہ ڈال دی چارہ مشلیوں کو دیکھتے ہی شاکھ ترنت ان کی اور تیر کر گئی اور انہیں کھا گئی سمموندر جیوے گینرگ نے کچھ اور چارہ مشلیہ ڈالی اور شاکھ انہیں بھی ترنت کھا گئی اب سموندر جیوے گینرگ نے کچھ کا مجبوط پادرشی ٹکڑا ٹینگ کے بیچ میں ڈال دیا اب ٹینگ دو بھاگوں میں پڑ چکا تھا ایک بھاگ میں شاکھ تھی اور دوسرے بھاگ میں چارہ مشلی باردرسی کچھ سے شاکھ چارہ مشلیوں کو دیکھ سکتی تھی چارہ مشلیوں کو دیکھ شاکھ پھر ان پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت تیری لیکن کچھ کے بیباجے ٹکڑے سے ٹکرا کر رہے گئی اس نے پھر کوشش کی لیکن کچھ کے ٹکڑے کے کارڈوے چارہ مشلیوں تک نہیں پہت سکی شاکھ نے درجونوں بار پوری آکرمکتہ کے ساتھ مشلیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن بیچ میں کچھ کا ٹکڑا آ جانے کی کارڈوے اسفل رہی کئی دنوں تک شاکھ ان کچھ کے باچک کے پار جانے پر پریاس کرتی رہی لیکن سفل نہ ہو سکی انتر تکر ہار کر اس نے ایک دن حملہ کرنا چھوٹ دیا اور ٹینگ کے ایک بھاگ میں رہنے لگی اس دنوں بعد سموندر ویکینک نے ٹینگ میں سے وے کارڈ کا عباجہ ٹکڑا ہٹا دیا لیکن شاکھ نے کبھی ان چارہ مشلیوں پر حملہ نہیں کیا کیونکہ کالپنی کی بھاچہ اس کے دماغ میں بس چھکا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے پار نہیں کر سکتی